بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ چوبیس کے اہم مضامین سورہ زمر کا جو حصہ چوبیس میں پارے میں آیا ہے اس کے مضامین کی چند جھلکیاں پر شخص مت ہیں نمبر ایک قرآن دنیا کے سارے انسانوں کو دو فریقوں میں تختم کرتا ہے ایک فریق کافیروں کا ہے جو اللہ پر جھوڑ بولتے ہیں اور قرآن اور رسول کی تذیب کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے دوسرا فریق انبیاء اور ان کی اتباہ کرنے والوں کا ہے ان کی جزا جنت ہے نمبر دو بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت اور اس کے فضل وحسان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خطاکاروں مجرموں اور کافیروں کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے اور انہیں خود توبہ اور رجوع اللہ کی دعوت دیتا رہتا ہے وہ گناہگاروں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ ان کے دل میں امیت کا چراخ روشن کرتا ہے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے آپ فرما دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادت کی ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ بے شک اللہ سارے گناہ ماف کر دے گا یقیناً وہ بہت بخشنے والا انتہائی مہربان ہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جھگ جاؤ خبر اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جا سکے آیات 35 پر نمبر تین بندوں کو توبہ اور انعابت کی دعوت دینے کے بعد یہ صورت خیامت کے مختلف مناظر بیان کرتی ہے جب اللہ پر جڑ بولنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے سور پھونکا جائے گا سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے زندگی کا حساب ہوگا پھر کافروں کو کھینچ کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جائے گا اور اہلِ تقویٰ کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی فرشتہ ان کا استقبال کرتے ہوئے انہیں سلام کہیں گے اور وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے اپنے مسکن پر تشریف فرما ہوں گے آیات 36 سور غافر سور غافر مکی ہے اس میں بیسی آیات اور نو رکو ہیں سور غافر کو سور مومن بھی کہا جاتا ہے اس کے متعلق سے انسان اس نشیے پر پہنچا ہے کہ سورت کا موضوع حق و باطل اور ہدایت و ظلالت کی درمیان مارکہ کا بیان ہے اس سورت کی اقتدار آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی موجزہ قرآن کے تذکر سے ہوئی ہے جو کئی صدیان گزرنے کے باوجود آپ کی نبوت کی صداخت کا گواہ ہے اللہ کے علوم و معرف پر خدامت کا کوئی اثر نہیں ہے وہ آج بھی تازہ اور زندہ کلام ہیں سائنسی ترخیان اور جدید تحقیقات اس کے بیان کردہ علمی حقائق کی تذکر کرتے ہیں جون جون انسان کے علم اضافہ ہوگا تو تو وہ قرآن کے ربانی کلام ہو اور موجزہ ہونے کا اقرار کرتا جا رہا ہے شرط بس یہ ہے کہ اسے قلب سلیم اتا ہوا ہو اور وہ گروہی تاثب اور حاسدانہ بغث وہ اناد سے بالا تر ہو کر سوچے قرآن کریم کے وحی ہلائی ہونے کا ذکر کرنے کے بعد ایک ہی آیت میں اللہ کی چار صفات بیان کی گئی یعنی وہ گناہ معاف کرنے والا تبات خبر کرنے والا سخت سزا دینے والا اور بندوں پر فضل و احسان کرنے والا ہے آیت تین یہ صورت جن دوسرے موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں ان میں سے چند ایک درج زیل ہے نمبر ایک وہ فرشتے جنہیں حملت العرش عرش کو اٹھانے والے ہونے کا شرف حاصل ہے وہ اور جو عرش کا احاطہ کی ہوئے ہیں یہ سب اللہ کی حمد و تذبیح کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کیلئے دعائیں کرتے ہیں وہ عرش کرتے ہیں اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں پس تو مغفیرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں اور تیری رہ کی اتبا کرتے ہیں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے اے ہمارے رب تو انہیں بھی ان دائمی باغات میں داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے واضح کر رکھا ہے اور ان کے آبا ان کی بیویوں اور ان کے اولاد میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی داخل فرما دے بے شک تو ہی غالب پر حکمت والا ہے اور ان کا عذابوں سے بچا رکھ اور جسے تو نے اس دن عذابوں سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر مہربانی فرمائی اور یہی بڑی کامیابی ہے آیت ساتھ آٹھ نمبر دو قرآن کا جو ایک خاص اسلوب ہے کہ ترغیب کے بعد ترہیب جنت کے بعد جہنم اور اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا تذکرہ کرتا ہے تو یہاں بھی ایسا ہی پہلے یہ بتایا کہ مخرب فرشتے ایمان والوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں اب کفار اور فجار کا حال بتا جا رہا ہے کہ جب انہیں بڑھتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ اپنے آمالِ بد کا انجام دیکھ لیں گے تو اپنے آپ سے سخت نفرت کریں گے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے محذرت پیش کریں گے دنیا والی اکرفوں کو بھول کر بڑی زلت اور ان کے ساری کے ساتھ آگ کے شلو سے نکالنے کی درخواست کریں گے لیکن ان کی یہ درخواست رد کر دی جائے گی اور جہنم کے داروغے ان سے کہیں گے کہ جیسے آج عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد اپنے آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ اس وقت تم سے کرتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی لیکن تم تکبر اور سرکشی کرتے ہوئے کفر کرتے تھے اور ایمان خبر کرنے سے انکار کرتے تھے آیات دستہ بارہ یہ خیامت کا دن تو بندوں کے درمیان عدل اور انصاف کا دن ہے آج ہر شخص کو اس کے نیک یا بدعمل کا بدلہ مل کر رہے تھا نمبر تین کفار پر اللہ کے عذاب پر تذکرہ کرتے ہوئے ظلم اور سرکشی کے مشہور کردار فیرون کا خصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا ہے خصہ یہ حقیقت سمجھانے کے لئے بیان کیا جا رہا ہے کہ ظالموں اور متقبروں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خصہ کئی سورتوں میں آیا ہے سورہ غافر میں ایک مومن بندے کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے اسی کے تذکری کی وجہ سے مومن بھی ہے یہ شخص خفیہ طور پر ایمان خبر کر چکا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خطل کے مشورے ہونے لگے تو یہ صاحب ایمان انسان آپ کے دفاع کے لئے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ کیا تم ایک شخص کا خون صرف اس لئے بہانا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے جبکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن موجزت بھی لے کر آیا ہے لیکن فیرون اپنی بات پر اڑا رہا اور اس نے واضح الفاظ میں کہہ لیا کہ صرف میری رائے ہی درست ہے اور میرا سوچا سمجھا فیصلہ یہی ہے کہ موسیٰ کو ختل کر دیا جائے اس سے کم درجے کی کوئی بات خابیل خبول نہیں خارین اکرام اگر آپ اپنے گردو پیش کا جازہ لے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج کے ڈکٹیٹروں کا مزاج بھی وہی ہے جو کل کے ڈکٹیٹروں کا تھا وہ اپنے مو سے نکلیوی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں پوری انسانیت آج سے ہی ڈکٹیٹروں کے نرغے میں ہیں اور خود امت مسلمہ کی گردنوں پر بھی آج سے ہی خود سر اور متقبر مسلط ہیں رجل مومن کی تخریر اس خطر مبصر تھی کہ فیرون کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ میرے درباری اس کے دل سے نکلیوی باتوں سے متاثر نہ ہو جائیں اس نے پہلے تو اپنا خطہی فیصلہ سنا دیا کہ موسیٰ اور حارون علیہ السلام دونوں کا وجود برداشت نہیں کیا جائے گا پھر بندے مومن کی تخریر دل پذیر کو مزاقی مزاق میں اڑانے کے لیے اپنے وزیر خامان کو اس نے حکم دیا کہ میرے لئے ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کرو تاکہ میں دیکھوں تو سہی کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے یہی چالاک حکمرانوں کا وطیرہ ہوتا ہے وہ کبھی دھنکی کی زبان استعمال کرتے ہیں اور کبھی مقالف کی رائے کو استعظہ کا نشانہ بنا کر اس کی اہمیت لوگوں کی نظروں سے گرا دیتے ہیں فیرون کے تمرد اور استعظہ کے باوجود بندے مومن نے اپنا بیان جاری رکھا لیکن ظاہر ہے فیرون نہ خود ایمان پر آمدہ ہوا نہ اپنے مخربین کو اس طرف آن دیا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کا بندہ عذاب سے بج گیا جبکہ فیرون اور اس کا انسار و آوان عذاب کی لپٹ میں آگئے یہ عذاب خبر میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور صبح شام ان پر پیش کیا جاتا رہے گا عذاب خبر الگ ہوگا اور آخرت کا عذاب الگ ہوگا آیات اٹھا ویستہ چھین آلیس نمبر چار فیرون جیسے ناشکروں متقبیروں اور ظالموں کا عبر تحموس تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی چند نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے اللہ نے سکون کے لئے رات اور دیکھنے اور معاشر کے لئے دن بنایا ہے زمین سکون اور خرار کے لئے اور آسمان کو چھت بنایا ہے حسین صورتوں سے نوازہ ہے اور رزق کے طور پر پاکیزہ چیزیں اتا فرمائی ہیں یہ سب اس کی نعمت ہیں لیکن انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا جن مخاصد کے لئے اللہ نے یہ نعمت اتا کی ہیں انہیں ان مخاصد کے لئے استعمال نہیں کرتا اور نہ ہی ان میں غور و فکر کر کے اپنے خالق کو پہچھانتا ہے آیات ایک سٹھ تا پہ سٹھ اگر انسان خارجی کائنات پر غور و فکر کرنے کے بجائے خود اپنی تخلیخ ہی میں غور و فکر کر لے تو اللہ کو پہچھان سکتا ہے انسان اپنی تخلیخ میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے ان میں سے ہر مرحلہ ہی بڑا عجیب اور حیران کن ہے بے جان مٹی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے پھر نطفہ جماوہ خون گوشت کی بوٹی ہڈیاں دھانچہ جان اقل سما بسر پورے جسم میں ہزاروں میل لمبی پھیلیوی رگوں کا جال خون کی گردش دل کی حرکت تین سو ساٹھ جوڑ پیدا ہوتا ہے تو ازہت کمزور اور عاجیس نہ طاقت گفتار نہ تمیز و عرفان پھر اسے اللہ اخل و فہم اور خوبت و ادراک اطا کرتا ہے بچپن کے بعد جوانی کی حدود میں خدم رکھتا ہے پھر بڑاپا اسے آ لیتا ہے اور انسان ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں تھا نظر کمزور اخل میں خلل آزام زوف حواس میں تعطل چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے سے آجیس یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے موت بھی اس کی تخلیق کے مراحل میں سے ایک مہرہ لائے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی جاتی ہے تاکہ اس کی تخلیق کے بخیہ مراحل کی تکمیل ہو جائے ایک طرف انسانی زندگی کی عجوبہ کاریاں اور خدرتِ الہیہ کی زندہ نشانیاں ہیں تو دوسری طرف آیاتِ الہیہ میں جھگڑا کرنے والوں کا انکار اور عیراز جو یہ بھولی جاتے ہیں کہ مٹی اور نطفے سے بھڑاپے اور موت تک ان مراحل سے گزرتے ہیں اور کون ہے جو ان سارے مراحل کی نگرانی کرتا ہے اس لئے انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں یہ کہاں پھر جا رہے ہیں آیت سائن سٹا بن سٹا سورت کے اختتام پر پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلخیم کی گئی ہے اس کے بعد جھٹلانے والوں کو زمین پر چل پھر کر ہلاک شدہ اخوام کا انجام اور ان کے آسار دیکھنی کی تلخیم کی گئی ہے ان اخوام کو بھی اپنی ظاہری خوبت اور مادی وسائل پر بڑا ناس تھا انہوں نے انبیاء کے موجزات اور صداخت کی واضح نشانے کو جھٹلا دیا پھر جب انہوں نے اللہ کا عذاب اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا تو توحید کا اخرار کیا اور بد پرستی سے بیزاری کا اظہار کیا لیکن یہ اخرار اور اظہار ان کے کسی کام نہ آیا اسی لیے کہ اللہ کا دستور متقبروں اور سرکشوں کے بارے میں یہ ہے کہ عذاب کا مشاہدہ کر لنے کے بعد ان کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا سور فسلت سور فسلت مکی ہے اس میں چوپن آیات اور چھے رکو ہیں اس سورت میں چونکہ سجدہ تلاوت آیا ہے جس لئے اسے ہامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے اس سورت کا آغاز بھی حروف مختیات میں سے ہامیم کے ساتھ ہوا ہے اور ایسی سورتوں کی تعداد ساتھ ہے انہیں استعلا میں ہوا میم سبعہ اور آل ہامیم بھی کہا جاتا ہے یہ سورتیں جس ترتیب سے مصحف میں موجود ہیں اسی ترتیب سے نازل ہوئی تھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سورتوں کو قرآن کا حسن خرار دیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا خول ہے کہ ہر چیز کا مغض ہوتا ہے اور قرآن کا مغض آل ہامیم ہیں ہوا میم سبعہ درد زیل ہیں مومن ہامیم سجدہ شورہ زخرف دکان جاسیہ اور احقاف یہ سورت اپنا آغاز قرآن عظیم سے کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ کتاب اس حسنی کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو بہت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے اس سورت کا احقام اور معنی مضامین اور مخاصد خصص اور موائز احقام اور امثال وائدے اور وائدیں سب بالکل واضح ہیں ان میں کوئی ابحام اور کوئی اخفہ نہیں لیکن اس وضاحت اور بیان کے باوجود بہت سارے لوگ اس سے احراج کرتے ہیں اور وہ بدبخت اپنے آپ کو خود ہی اندوں اور بہروں کے ساتھ تجبیح دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں کانوں میں ڈاٹھائیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہائلے لہذا نہ تو ہم تمہاری دعوت سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں اور نہ ہی تجھے دیکھ پاتے ہیں مشرکن کی ہزیان اور یاوہ گوئی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی شخصیت کا تعرف اور اپنے بے است کا مقصد بتا دیجئے آپ فرما دیجئے مجھے فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں میں بشری تقاضے اور ضرورت رکھنے والا تمہارے جیسا انسان ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی اور رسالت کے ساتھ انتیاز بخشا ہے آیات دو تر چھے اس کے بعد یہ صورت مشرکین کے کفر و شرک پر تاجب پہذار کرتی ہے جو اللہ کی عظمت و جلال کے آثار کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کا انکار کرتے ہیں ان آثار و براہن کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ آد و سمود کی تقذیب وہ انکار اور ان کا انجام ذکر کیا گیا ہے خوام آد کو حیرت انگیز جسمانی خوت عطا کی گی تھی ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ ان کا ایک شخص پہاڑ سے چٹان کو توڑ کر الگ کر دیتا تھا چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس خوت و طاقت کی عطا پر اللہ کا شکر ادا کرتے لیکن اس شکر کے بجائے گھمر میں امتلا ہو گئے اور فخریہ طور پر چیلنج کرنے لگے کہ ہے کوئی جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو آیت پندرہ ان کی ہماخت اور نازانی پر تاجب پہزا کرتے ہوئے انہیں جواب دیا گیا کہ کیا تم اس ذات کی خووت و طاقت سے غافل ہو گئے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے کیا تم اس حقیقت کو بھول گئے ہو کہ تمہاری طاقت باری طالع کی عظمت و کبریائی اور خووت و جلال کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی پھر یوں ہوا کہ ان پر تیز اور ٹھنڈی ہوا کا عذاب مسلط کر دیا گیا مسلسل سات دن تک ہوا چلی اور ہوا نے انہیں اٹھا کر یوں پڑھا گویا و بے حیثیت کیڑے مکڑے اور خص و خاشاک ہوں خوام سمود نے بھی ایمان پر کفر کو ہدایت پر زلالت کو اور بسارت پر اندھے پن کو ترجی دی تھی یہ ایک دن جبکہ اپنی آیاشیوں میں مست تھے ایک چنگار آئی جس سے کانوں کے پردے پھڑ گئے اور زلزلہ آیا جس سے سب کو زیر و زبر ہو کر رہے گا آیات اٹھارہ تونیس آدھو سمود جیسی سرکش خوموں پر دنیا بھی عذاب پر تذکرہ کرنے کے بعد اخر بھی عذاب پر تذکرہ ہے جب اللہ کے دشمنوں کو اللہ کی حضور جمع کیا جائے گا اور وہاں ان کے آزا یہاں تک ان کے جسم کی خال ان کے خلاف گواہی دی گی آیات و نستہ بابیس یہ صورت متقبرین اور منکرین کے مخابلے میں مخلیس مومنین کا تعرف کراتی ہے جن کا نمائیہ ترین وص ایمان پر استخامت ہے جب انہوں نے ایک بار اللہ کو اپنا رب کہہ دیا تو اب وہ زندگی بھر اپنے اس قول و قرار پر جم گئے یہی استخامت ہی ولایت ہے اور استخامت سب کرامتوں سے بڑی کرامت ہے اصحابِ استخامت کو جنت میں چھکانا دے کر کہا جائے گا کہ تم یہاں من چاہی زندگی گزارو یہ بدلہ ہے اس کا کہ تم دنیا میں خدا چاہی زندگی گزار چکے ہو آیت تیس تا اکتیس اصحابِ استخامت میں سے بھی اللہ کی نزدیک صف سے معزز اور خابل تحسین وہ لوگ ہیں جو اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس راہ کی مشکلات کو رضاِ الہی کی حصول کے لئے برداشت کرتے ہیں آیات تیس تا پہتیس اس پارے کا اختتام ربِ تعالیٰ کے عدل کے بیان پر ہوتا ہے فرمایا گیا جو نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے لئے کرتا ہے اور جو برے کام کرتا ہے سن کا وعبال اسی پر پڑے گا اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے آیت چھین آلیس سدق اللہ العظیم